موسیقی 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 اور تقریباً دو سے تین چمچ ہمیں بانگو بھی چاہیے اور ایک چمچ ہمیں دھنیا چاہیے اس کے لیے اور تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں گاجت لیئے اور دو درمیانے سائز کے ہم نے اگلے ہوئے آلو لیئے آئیے اس کی سٹفنگ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑا ہی میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا اس میں لسین ادرک کا پیسٹ ڈالتے ہیں اور اس کو سوٹے کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے پیاس ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس میں تمام اپنی سبزیاں جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم نے دو سے تین منٹ تقریباً ان کو سوٹے کرنا ہے آلو بھی میں نے ڈال دیئے ان کو اس میں میں نے ون ٹی سپون چلی فلیکس ڈال لیا ون ٹی سپون ہم نے زیرہ ڈال لیا ون ٹی سپون ہم نے کالیم بس ڈال لیا اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال لیں گے ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ ان کو سوٹے کرنا ہے سبزیاں کو زیادہ کلانا نہیں ہے دنیا بھی میں نے ایڈ کر دیا تقریباً ہمارا امیزہ جو ہے ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور نیکسٹ پروسیس شروع کرتے ہیں میں نے نمکین بریڈ لیا اور اس کے ہم نے چاروں طرف سے کنارے کاٹ لینے ہیں جو سخت ہیں اور ان کناروں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے ان سے ہم بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ساری بریڈ کے کنارے کاٹ لینے ہیں تقریباً میں نے ان تمام بریڈ کے پیسیس کو بیس سیکنڈ تک اس کو اوون میں میں نے گرم کیا ہے یہ دیکھیں تقریباً ساری سلائسز کے جو ہے وہ کنارے میں نے کاٹ لی ہیں اب ان کو ہم بیل لیتے ہیں ان کو ہم نے آہستہ آہستہ بیل لیں یہ تاکہ اچھے سے پریس ہو جائیں اور ہمارے رول جو ہے وہ اچھے بنیں اسی طرح ہم نے ساری پیسیس کو بیل لینا ہے تاکہ اچھے سے یہ پریس ہو جائیں اگر یہ ساتھ جڑیں تو آپ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں تقریباً سارے پیسیس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کی فیلنگ کریں گے میں نے ایک چمچ میں دیکھا لے کے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کی پتلی سی لائی بنا لی اس کو میں نے لگایا کنارے پر اب میں نے اس پر فیلنگ رکھی فیلنگ ہم نے درمیان ہی رکھنی ہے اس کو بائنڈ کرتے ہیں فیلنگ اگر زیادہ رکھیں گے تو ہمارا رول پھٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے میں نے اس کو یہ دیکھے بائنڈ کر لیے اچھے سے یہ اس کے ساتھ جوڑ گیا اور کناروں کو بھی ہم نے لائی میں ڈپ کیا اور اس کو سیل کر دیا یہ دونوں طرف سے میں نے اس کو اچھے سے سیل کر دیا یہ ہمارا رول بان چکا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم دوسرے بھی تیار کر لیں گے تھوڑی سی ہم نے لائی گئی ہے اس کے پر اور اب سٹفک رکھی ہے اس کو ہم بائنڈ کرتے ہیں احتیاط سے رول کر لینا یہ دیکھیں اس کو ایسے ہم نے پریس کرنا اور ایجز کو جو ہے اس میں ڈپ کر کے ہم نے اس کو سیل کر دینا ڈو سیکنڈ کے لیے اس کو ہم نے دبا رینا ہے اور اس نے اچھے سے بند ہو جانا ہمارے رول جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کا نیکسٹ پروسس کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو انڈے لئے تھے اس کو پھینٹ لیے اور بریڈ کرم لیا ایک ہاتھ سے ہم نے رول کو انڈے میں ڈپ کرنا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر بریڈ کرم لگانا ہے تاکہ یہ میسی نہ ہو چاروں طرف ہم نے بریڈ کرم لگا لینے یہ دیکھیں بریڈ کرم لگیا اور ہمارا رول تیار ہو چکا اسی طرح ہم نے سارے رول تیار کر لینے بس ایک ہاتھ سے ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے دوسرے ہاتھ سے اس پر بریڈ کرم لگانا ہے سارے ہمارے رول تیار ہو چکے اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل میں نے گرم کر لی ہے اب ہم نے اس میں اپنے ون بائی ون رول اس میں ڈالتے ہیں اور آئل گرم کر کے ہم نے اس کی آنچ جو ہے وہ درمیانی اب رکھنی ہے تاکہ یہ اگر ہم اس کی آنچ زیادہ رکھیں گے تو ایک طرف یہ اوپر سے جھل جائیں گے ہم نے اس لیے اس کی سپیٹ جو ہے وہ سلو رکھنی ہے ایک طرف سے ہو جائیں تو ہم دوسری طرف یہ میں نے دوسری طرف اس کی کر دی ہے اسی طرح یہ فرائی ہو چکے ہیں ما شاء اللہ دیکھیں ان کی لک دیکھیں کلر دیکھیں جلے بھی نہیں ہیں دیکھیں لائٹ براؤن ہو چکے ہیں دوسرے بھی اسی طرح ہم ان کو بھی فرائی کر لیتے ہیں ہم نے ڈال دی ہیں ایک طرف سے بھی ہو جائیں تو پھر دوسری طرف سے بھی یہ ہو جائیں گے فرائی اسی طرح ہم نے سارے اپنے رول تیار کر لی ہیں یہ ان کی آپ فائنل لک دیکھیں ما شاء اللہ کتنے اچھے بنے ہیں ان کا کلر دیکھیں یہ کھانے میں بھی بہت مزک ہے اور دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنے کرسپی لات رہے ہیں آپ کوئی ضرور بنائیں مجھے کمینٹس میں بتائیں آپ کو کیسے لگیں دعاوں میں یاد دیکھیں تھانکس وارچ فور واشنگ اللہ حافظ